قرآن کریم کے کئی مقامات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے ایمان کا مطالبہ فرمایا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے دین اسلام میں ایمان کا مقام اتنا اونچا اور اتنا زیادہ ہے کہ سور بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یہ کتاب قرآن کریم اللہ کی جانب سے اتاری گئی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ متقیوں کے لئے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں یعنی اس کتاب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب سے فائدہ انہی کو ہوگا جو متقی ہوں گے اور متقیوں کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور اس صورت کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے ایمان کا مطالبہ کرتے ہوئے فرمایا قولو آمنا باللہ وما انزل الینا کہہ دو کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور ان تمام چیزوں پر جو ہماری جانب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہیں اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دور کے لوگوں کے بارے میں صحابہ کے بارے میں فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون رسول ایمان لائے ان تمام باتوں پر جو آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہیں اور اہل ایمان نے بھی ایمان لائے سب کے سب ایمان لائے اللہ پر اللہ کے فرشتوں پر اللہ کے کتابوں اور اللہ کے رسولوں پر تو معزز ناظرین ایمان کا مقام دین اسلام میں سب سے زیادہ اونچا اور سب سے زیادہ بڑا ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے